دوستو شجر مون ان کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں اسما صاحبہ ہسپیٹل پہنچ جاتی ہے اور بس دعا کرتی ہے کہ یلدس ٹھیک ہو جائے وہیں ڈاکٹر نہیں کہے گی یلدس کو فیرال ٹینشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی آپ لوگ اچھے سے بات کرنا اسما صاحبہ کہے گی ٹھیک ہے میں یلدس سے مل سکتی ہوں ڈاکٹر نہیں کہے گی ہاں کیوں نہیں وہیں یلدس اسما صاحبہ کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے د جنید بس آئی رہا ہے اور تم سے ملنے کے لئے بہچین ہے پھر یلدس کہے گی امی آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے اسما صاحبہ کہے گی نہیں ایسی بات نہیں ہے بیٹا پھر اسما صاحبہ یلدس سے ڈاکٹر کا بہانہ کر کے چلی جاتی ہے وہیں سب لوگ ہسپیٹل پہنچ جاتے ہیں اور سبھی لوگوں کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ یلدس کو فیلال کسی بھی قسم کا اسٹریس نہیں دینا ہے پھر جنید یلدس سے ملنے روم میں داخل ہوتا ہے یلدس دیکھ کر خوش ہو جات اور رو پڑتی ہے دوستو اب جنید یلدس سے کیا چھپا رہا ہے وہ تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن دوستو یلدس تھوڑی بہت سمجھ جاتی ہے دوسری طرف فریدہ حالی جان سے کھیل رہی ہوگی اور دوسری طرف اسما صاحبہ ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ کب تک یلدس ٹھیک ہو جائے گی ڈاکٹر نہیں کہے گی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی بس اسٹریس سے دور رکھیے گا وہیں آمیر اور کنور بات کرتے ہیں آمیر کہے گا یار اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یلدس کو ہوش آ گیا اور وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم اسے حالی جان کے بارے میں کیسے بتائیں گے کیونکہ حالی جان کے بارے میں یلدس فلال نہیں جانتی دوستو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سارے گھلوالی یلدس کو حالی جان کے بارے میں کیا بتائیں گے کیونکہ حالی جان بہت بڑا ہو چکا ہے اور وہ یلدس کو نہیں پہچانتا اب دیکھنا یہ ہوگا یلدس یہ سب کیسے منش کرتی ہے